بولیٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہو گئی ہے برائلر گوشت کی قیمت میں پندرہ روپے کمی ہوئی ہے مرگی کا گوشت چار سو ستر روپے سے چار سو پچپن روپے فی کلو ہو گیا ہے اڈو کی قیمت تین روپے اضافے سے دو سو پچاس روپے فی درجن ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری میکنہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے پندرہ روپے فی کلو تک یہ کمی کی گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سکت مارکیٹ میں برائلر کی جو کپت ہے وہ کم ہے لوگوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے وہ کم کی جاری جس کی باعث برائلر گوشت کی قیمت چار سو پچپن روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں دس روپے تک کمی ہوئی ہے زندہ برائلر فارم گئیٹ دو سو نردے گرک کے رول شیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹیا تین سو دو روپہ سی کلو مقرر کیا گیا اور اسی طرح پرچھون زندہ برائلر کی قیمت تین سو چودہ روپہ سی کلو مقرر کی گئی ہے سام انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ گیا ہے وہ دیکھنے کا مل رہا ہے دوستہ روزلی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا آج مزید تین روپاہ کا اضافہ کیا گیا ہے دو سو پچاس روپاہ سی درجم سرکاری ریلیس میں قیمت نکارہ کی گئی ہے روزلیل مارکٹ میں انڈوں کی تیٹی سات ازا تین سو اکسی روپاہ کی سطح پر پہنچ چکی اور اس حوال سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائیلر کی قیمتوں میں ریلیس ملا ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں اب اضافہ ہونے لگا ہے قیمتوں میں چنوات کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آرہی اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں سرکاری مرکناموں کا اجرا کیا جاتا ہے کہ ان کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے عبدالقادر بہت شکریہ